سلام علیکم جی میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے اتنی ڈپرینٹ اور سیمپل سی آسان سی ریسپی بہت مزیدار قسم کے پوٹیٹو بالز ہم بنانے جا رہے ہیں سادہ اور آسان ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بس ریسپی کو تھوڑا گھور سے دیکھیں گا تو ہم ٹائمز آئے کی بغیر چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرف اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کپ پانی کسی برتن میں اس میں ہم نے دو سے تین ٹی بل سپون شامل کر دینا ہے کوکنگ آئل کوئی سا بھی اس کے بعد جب وہ پانی اور کوکنگ آئل جی ہے نا ہاں اوہ دے بعد پہنے دے تھا لے اگلا لے ہو جب وہ پانی پکنے لگے گا یعنی اس میں بولز بننے لگیں گے تو آپ نے شامل کر دینا ہے ایک کپ میتا یعنی ایک کپ پانی دو سے تین ٹی بل سپون آئل اور ایک کپ میتا میتا شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو تیزی سے مکس کرنا ہے اور اس طرح سے ہوگا کہ وہ ایک ڈو کی پوام میں آجے گا پیندا چھوڑ دے گا وہ اور وہ بڑا بال سی بن جائے گی ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس ڈو آئی ہے نا اس کو اپنے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تھنڈی سے مراد ہے یعنی کہ برف بن جائے یعنی روم ٹیمپریچر پر اس کو آنے دینا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک ادت آنڈا یعنی ایک ادت آنڈا ایگ ہاں جی اس لیے وجہ سے اگر یہ گرم گرم ہوگی نا تو پھر انڈا اس میں جاتے پک جائے گا تو پھر نہ انڈے کو پکائیں نہ خود کو پکائیں اس میں انڈا شامل کرنے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو ایک سے ڈیر کپ ابلے ہوئے میش کیے ہوئے چاہیں تو اس میں شامل کر کے میش کر لیں ٹھیک ہے اچھا اس کو اچھی طرح سے آپ نے میشر سے بلکل سموڈ ڈوب نہ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے نمک تقریباً اتنی ڈوبیں ارام سے ڈیر ٹی سپون نمک چلا جائے گا سرک ملت شامل کر دیں ایک سے ڈیر ٹی سپون تھوڑے سی کٹیوی لال ملت شامل کر دیں آپ چاہے تو فلیور انہینس کرنے کے لیے چکن پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں چینکن کیوپ بھی اس میں مکس کر کر شامل کر سکتے ہیں چینیس سولٹ اس میں ب سوائیز سبس دھنیا شامل کر سکتے ہیں یعنی اس میں آپ کوئی بھی سپائس جو ہے وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ہرپس جو آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں شامل کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو چھو چھوٹی بالز بنا لینی ہے اس کو آپ کسی بھی ٹکپک پہ لگا لیں شارج ٹکس پہ لگا لیں کسی بھی چیز پہ اس طرح سے لگا لیں ان کو اور جب یہ اچھی طرح ہو جائیں گی اچھا یہ جو ہے آپ تھوڑی سی پریزنٹیشن کے لیے نا یہ کام کر سکتے ہیں ادروائز آپ ڈیریکٹ ان بالز کو بھی فرائے کر لیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں انہوں نے کوئی کار نہیں کرنا نہ انہوں نے رولا پانا کے سانوں ہیں جو فرائے کیتا تھے انہوں نے ٹوٹپک یا شارج ٹکس ٹکس کیوں لائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے فرائے کرتے ہوئے آنچ آپ نے بہت تیز نہیں رکھنی کیونکہ ان کے اوپر قدر آ جائے گا اور یہ مکمل طور پر پکیں گی نہیں اس لئے میڈیم سالٹ گرم ہونا چاہیے اور میڈیم آنچ ہونی چاہیے یہ پیارے بڑی پیاری سی گولڈن سی فرائے ہو جائیں گی تو بس پھر اس کے بعد آپ نے ان کو نکال لینا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے اوپر سے بڑی کرنچی کرسپی اور اندر سے یہ بلکل سوفٹ سے ہوتی ہیں سپیشلی بچوں کے لیے بہت اچھے سنیکس ہیں یہ بڑے مزے کی ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگیا اور دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو پھر حاضروں کی مزید پوچھے سیدھی ریسپیس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نکبان